بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل فرینڈز کیسے ہیں آپ سب امید ہے سب خیریہ سے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں دلین کی ریسپی اس کو حلین بھی کہا جاتا ہے اس میں کون کون سی دال یوز کریں گے اور کتنی کونٹرٹی میں یوز کریں گے یہ سب آپ کے ساتھ شیئر کروں گی انشاءالا آپ کو بہت اچھے سے سمجھ جا جائے گی اور یہ بلکل بھی آپ کے لئے کمپلیکیٹڈ نہیں رہے گی تو چلیں بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں دلین بنانے کے لئے میں نے لی ہے ایک پیالی گندم کا دلیا اور یہ ایزی لی بازار میں اویلیبل ہے اس کو میں نے بھگو دیا تھا دو گھنٹے پہلے اگر آپ کے پاس گھر میں گندم اویلیبل ہے تو آپ اس کو بھی گرائنڈر میں پیس کر ایک پیالی یوز کر سکتے ہیں اور گندم کا دلیا اس میں مست ہے دلین کی ریسپی میں آپ گندم کے بغیر دلیم نہیں بنا سکتے یہاں میں نے لی ہے کچھ دالیں جس میں شامل ہیں مسور کی دال چینے کی دال ماش کی دال اور مونگ کی دال ان سب دالوں کو میں نے ہاف ہاف کپ یوز کیا ہے اور رائس بھی میں نے ہاف کپ لیا ہے ان سب کو میں نے چونکہ اچھی طرح سے واش کر لیا ہے اور اس کو میں نے آدھے گھنٹے کے لئے بھگو کے رکھ دیا ہے اب گندم کا دلیا میں نے ایک پتیلی میں شفٹ کر دیا ہے اور اس میں میں ڈالوں گی تقریباً ڈیڑھ لیٹر پانی اور اس کو ہم ایک چمچ نمک ڈال کے اچھی طرح سے اس کو پکا لیں گے یہاں تک کہ گندم اچھی طرح گل جائے اور یہ تھوڑی سی گاڑی بھی ہو جائے گی عام دالوں کی نسبت گندم کا دلیا ذرا ٹائم لیتا ہے تو اس لئے میں نے اس کو الگ سے پہلے پکانا سٹارٹ کر دیا ہے اس کے بعد میں اس کو دال میں شفٹ کر دوں گی اور اس میں ہم ڈالیں گے ایک ٹیبل سپون آئل کا آئل کا ایک چمچ یوز کرنے سے یہ بار بار بوائل ہو کے اوپر نہیں آئے گی اب ہم اس کو پکائیں گے اور تھوڑی تھوڑی دیر بعد اس کو میں حالاتی جاؤں گی اب سب دالوں کا پہی پانی میں نے رہووف کر لیا ہے اور اس کو بھی میں نے ایک بڑے برطن میں شفٹ کر لیا ہے اور اس میں میں ڈالوں گی تین سے چار لیٹر پانی کا تاکہ مجھے بار بار پھر پانی یوز نہ کرنا پڑے اور دالیں اچھی طرح سے گل جائیں آپ اس کو پریشر میں بھی بنا سکتے ہیں لیکن اگر دلیا تھوڑا سا موٹا ہو تو پھر سیٹی میں پھسنے کا خطرہ ہوتا ہے اس لئے بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو ہلکی آنچ پر سب دالوں کو پکنے دیں اب میں اس میں ایڈ کروں گی وان اینڈ ہاف ٹیبل سپون ہلدی پاوڈر کا ہلدی پاوڈر دالوں کو گلانے کے لیے بہت اچھی رہتی ہے اور یہاں ساتھ ہی میں اس میں ایڈ کر دوں گی ٹو ٹیبل سپون نمک کے اب ہم ان کو اچھی طرح سے ہلکی آنچ پر گلا لیں گے تاکہ یہ گاڑی بھی ہو جائیں اور آہستہ آہستہ اس کو پکنے دیں گے اگر آپ کے پاس دو جھولے ہیں تو آپ کا کام حلیم کا آدھر ٹائم میں ہو سکتا ہے اور اگر آپ ایک ہی جھولے پہ بنا رہے ہیں تو پھر تھوڑا سا ٹائم لگے گا تقریباً ایک سے ڈیڑھ گھنٹہ لگے گا ہمیں ان دالوں کو اچھی طرح سے پکانے میں وان ٹیبل سپون آئل کا میں ان دالوں میں بھی شامل کر رہی ہوں تاکہ یہ بوائل ہو کر بٹن سے باہر نہ آئیں یہ دیکھیں دلیا ہمارا اس کنڈیشن میں آ چکا ہے کافی حد تک یہ گڑا ہو چکے ہیں اور تقریباً گلنے کے قریب ہے تقریباً آدھے گھنٹے کے لئے میں نے اس کو پکایا ہے اور وقفے وقفے سے میں حالاتی بھی رہی ہوں یہ اتنا پک چکا ہے کہ ہاف لیٹر پانی اس کا ختم ہو چکا ہے اور ایک لیٹر تقریباً ریگ گیا ہے اب دالے بھی ہماری ماشاءاللہ سے اچھی طرح سے بوائل ہو رہی ہیں جب تک یہ بوائل نہ ہو ہم اس کو وقفے وقفے سے حالاتے رہیں گے اب جو دلیا ہم نے ریڈی کیا تھا وہ میں ان دالوں میں شامل کر رہی ہوں تاکہ وہ اس کے ساتھ گھل جائے اچھی طرح سے مکس ہو جائے اور جو اس میں کمی قصر رہ گئی ہے وہ بھی پوری ہو جائے دیکھیں تقریباً بیس منٹ گزر چکے ہیں اور دالیں ہماری اس کنڈیشن میں آ گئی ہیں کافی حد تک یہ گھلنا شروع ہو گئی ہیں اب ہم مسالہ تیار کرتے ہیں مسالہ تیار کرنے کے لئے میں نے لیا ہے سیون فیفٹی گرامز بیف لیا ہے میں نے اور اس کے دیکھیں ماشاءاللہ بڑے بڑے پیسیز میں نے لیا ہے اور بون لیس ہے یہ کیونکہ ہم نے اس کو رشدار بنانا ہے اس لئے ہم اس کے بڑے پیسیز یوز کریں گے ساتھ میں کچھ یوز کر رہی ہوں مسالہ جات جن کو میں نے گرائن کر لینا ہے جس میں شامل ہے ٹو ٹیبل سپون زیرا ون ٹیبل سپون سابت کالی میچ جائی فل جائی وطری میں نے لی ہے ہاف ٹیبل سپون یہ میں نے پہلے سے ہی پیس کے رکھی ہوئی ہے اگر آپ کے پاس ثابت ہے تو آپ ان مسالوں کے ساتھ اس کو گرائنڈ کر لیجئے گا ٹو ٹیبل سپون میں اس میں ثابت خوش دھنیا یوز کر رہی ہوں دو بڑی الائچیاں اور چار چھوٹی الائچیاں دو تیز پتے لیں گے اور ان مسالوں کو توے پہ تھوڑا سا بھون کے گرائنڈ کر لیں گے فیفٹی منٹس خزار جانے کے بعد دیکھیں ماشاءاللہ دال ہماری ریڈی ہونے کے قریب ہے یہ گھلنا شروع ہو گئی ہے بہت حد تک اور میں نے فلیم بھی اس کا میڈیم ٹو ہائی کر دیا ہے اب میں نے مسالہ تیار کرنے کے لیے پریشر کوکر میں ایک کپ آئل لیا ہے اور اس میں میں نے تین درمیانے سائز کی کٹیوی پیاز میں اس میں براؤن کروں گی اور جب پیاز تھوڑی سی گولڈن براؤن ہو گئی تو پھر اس میں سے میں نے ہاف پیاز نکال کے پلیٹ میں رکھ لی ہے اور باقی جو پیاز بچ گئی ہے اس کا میں کلر تھوڑا سا ڈارک کروں گی اور یہ ہم اینڈ پہ یوز کریں گے اب ساری پیاز میں نے آئل میں سے اچھی طرح سے نکال کے الگ الگ رکھ لی ہیں اب اس آئل میں میں ڈال رہی ہوں بیف اور آپ مٹن یا چکن بھی یوز کر رہے ہیں تو آپ یہی ریسیپی کو فالو کریں گے اب اس گوش کو ہم اس میں اچھی طرح سے فرائی کریں گے پہلے میڈیم ٹو لو فلیم پہ کریں گے تاکہ اس کا پانی اچھی طرح نکل جائے پھر ہائی فلیم کر کے اس کو بھون لیں گے اب ساتھی میں نے اس میں شامل کر دی ہیں تین عدد ہری مرچیں اور تین ٹیبل سپون میں نے لیسن ایدرک کا پیسٹ اس میں شامل کیا ہے اور لیسن ایدرک کے پیسٹ کے ساتھ ہی میں نے تین عدد ہری مرچیں پیس بھی لی تھی اب تین عدد میں نے ثابت شامل کی ہیں اور تین عدد پیس کے اور نمک ہم اسی گوشت کا ایڈ کریں گے کیونکہ نمک دال میں ہم نے الگ سے ایڈ کر لیا تھا اور تھوڑا سا اس میں میں ہاف ٹیبل سپون بس ہلدی پاورڈر کا یوز کر رہی ہوں اب ان مسائلوں کے ساتھ گوشت کی میں نے اچھی طرح سے بھنائی کرنی ہے اور پھر ہم اس میں پیاز بھی ایڈ کر دیں گے جو ہم نے پہلے نکال کے رکھی تھی اور اس میں ہم مسائلہ جو گرائنٹ کیا ہوا تھا وہ بھی شامل کر دیں گے میرمنٹ آپ نے بلکل اتنی ہی رکھنی ہے اب وان اینڈ ہاف کپ سے ٹو کپ ہم اس میں پانی کا ایڈ کریں گے اور پندرہ سے بیس منٹ کا پریشر لگا کے گوشت کو اچھی طرح سے گلا لیں گے گوشت ہمارا اچھی طرح سے گل چکا ہے اب میں نے اس میں ایک کپ دہی کا ایڈ کیا ہے کیونکہ میں نے اس میں ٹوماتر یوز نہیں کیے اور آپ نے دہی ہی اس میں یوز کرنا ہے اور اس کی اچھی طرح سے بھنائی کر لینی ہے دہی کی بھنائی کرنے کے بعد میں نے اس میں سے بوٹیاں الگ کر لی ہیں اور ان کو میں آپ پیس لیجے گا یا ان کے ہاتھ سے بھی ریشے الگ کر لینے ہیں ریشے الگ الگ کر کے یہ اس کنڈیشن میں آپ کے پاس آ جانے چاہیے یہاں دیکھیں تقریباً ڈیرھ گھنٹہ گزر جانے کے بعد دالیں ہماری اس کنڈیشن میں آ چکی ہیں اب اس کنڈیشن میں آنے کے بعد آپ اس کو مزید پیسنا چاہتے ہیں پتلا کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو گھوٹا لگا سکتے ہیں آپ اس کو بیٹر کی مدد سے بھی باریک کر سکتے ہیں یا آپ جس میں شیک وغیرہ بناتے ہیں گرائنڈر والے جگ میں بھی آپ اس کو پیس سکتے ہیں یہاں پیسنے سے میرا مطلب یہ ہے کہ یہ اچھی طرح سے باریک ہو جائیں گھول مل جائیں اور الگ الگ سے دالیں نظر نہ آئیں تو آپ تینوں طریقوں میں سے کوئی بھی طریقہ یوز کر لیں تاکہ یہ بلکل باریک ہو جائیں اب میں اس میں شامل کر رہی ہوں گوشت کے ریشے جو ہم نے ابھی الگ کر کے رکھے تھے اور اس کو شامل کرنے کے بعد اس کو اچھی طرح سے ہلائیں گے اور اس کو گھوٹا لگائیں گے تاکہ یہ بھی اچھی طرح سے گوشت کے ریشے ایک جان ہو جائیں اور دلیم ہماری بلکل ریڈی ہونے کے قریب ہے بوٹیاں نکالنے کے بعد جو مسالہ بچ گیا تھا وہ بھی میں نے اس میں شامل کر دیا ہے یہ دیکھیں اوپر تری تری بھی ہمیں نظر آ رہی ہے الگ سے ہمیں اس کو تڑکہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ محسوس کرتے ہیں تو آپ اوپر سے الگ سے تڑکہ بھی لگا سکتے ہیں ورنہ یہ بلکل ریڈی ہے پانچ منٹ تیز آنچ پر بنائیں گے اور اس کو گھوٹتے جائیں گے اور اس کی کنڈیشن آپ چیک کریں ماشاءاللہ سے کتنی زبردست اس کی کنڈیشن ہمیں ملی ہے تری ٹیبل سپون ہرہ دھنیا اور دو عدد ہری میچیں کاٹ کے میں نے اس کے اوپر چھڑک دی ہیں اب فلیم کو میں نے آف کر دیا ہے اب اس کو میں ڈیش آؤٹ کروں گی اور اس کو میں پیاز اوپر چھڑک کے سرف کروں گی آپ جب بھی دلیم سرف کریں پیاز، ادرک، ہرہ دھنیا، پودینہ اور ہری میچ کے ساتھ سرف کیا کریں اسے اس کی خوبصورتی میں اضافہ ہو جاتا ہے اور ٹیسٹ بھی یقیناً بہت بڑھ جاتا ہے آج کی ریسپی آپ کو پسند آئی ہو تو لائک کریں شیئر کر دیں، سبسکرائب کر دیں خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں مجھے دیں اجازت ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں نئی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ